دوستو اتفردیش اومگارڈ سے سب مدد بہت ضروری اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاؤں این اپ ڈیٹس کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب دروقہ لیجئے گا چلے چلتے ہیں پہلے اپ ڈیٹ کے در دوستو پہلے اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہو تو پردیش کے آگرہ سے ہومگارڈ بیتن گھوٹالے کی دس ماہ سے اٹکی ہے جانچ ہومگارڈ میں قریب 95 لاکھ روپے کا بیتن گھوٹالہ ہوا ہے ڈیوٹی پر دو ہومگارڈ بھیجی جاتے تھے ساک جو میں تین دکھائے جاتے تھے تیس رے کا بیتن بھی آہارن کیا جاتا تھا یہ رکم ڈیوٹی میں ہیرا فیری کرنے والے کی جیب میں جاتا تھا نومبہ دو جار انیس میں یہ شکایت کر سنسنی فیلانے والے نے ایک بار پھر شکایت کی ہے اس نے محمدری اور ڈی جی پی کو پراتھنا پتر بھیجا ہے مانگ کی ہے کہ اس پرکرن کی جا جلد جلد پوری کرائی جائے تاکہ حقیقت سبھی کے سامنے آسکے بلاس گنج کلکاری نواسی پاہوپ سنگھ نے شکایت کی ہے شکایت کرتا نے ایک کمپنی کمانڈر کو آروپت کیا ہے اس نے اپنے شکایت میں ماسٹر رول کے ساتھ پرجی بارے کے ساکش بھی پرستود کی ہیں اس کا آروپ ہے کہ پولس لائن سے ان ہومگارڈ کو عدیکاریوں کے آباس پر ڈیوٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے جب ان کے بیتن آہاران کا سمیہ آتا ہے تو کارگزوں میں ہیرا فیری کی جاتی ہے جہاں ایک کی ڈیوٹی لگا جاتی ہے وہاں دو ہومگارڈ دکھائے جاتے ہیں جہاں دو بھیجے جاتے ہیں وہاں تین ہومگارڈ دکھائے جاتے ہیں یہ بیتن گھوٹالا سالوں سے چل رہا ہے شکایت کرنے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے سیو ہری پربت اے ایس پی سورب دکشت نے بتایا کہ شکایت کی جانچ انہیں ملی تھی جانچ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے جانچ کے لیے انہیں اس سمیہ کی جی ڈی کی نکل چاہیے تھی جو دیر سے مہیا کرائی گئی جی ڈی کی نکل انہیں مل چکی ہے وہے جلدی اپنی جانچ رپورٹ ایس ایس پی کے سمکش پر استود کریں گے شکایت کرتا کا کہنا ہے کہ جن ہومگارڈ کو پہلے فرجی طریقے سے ڈیوٹی پر دکھائے جاتا تھا شکایت کے بعد ان کا ماسٹر رول بنائے گیا وہ پہلے ڈیوٹی کر رہتے تو اب کہاں ہیں انہیں ڈیوٹی پر کیوں نہیں بھیجا جاتا یہ بھی جانچ کا وشہ ہے دوستو بہت افسوس کی بات ہے اتنا وقت گزار جانے کے بعد بھی آپ ہی تک ہومگارڈ گھٹالے کی جانچ نہیں ہو پائی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک داخل نہیں کی گئی یہاں تو پورا سوالیا لشان پورے بیبھاگ پر اٹھ رہا ہے کیونکہ جانچ ہی نہیں ہو پا رہی سرکار جانچ نہیں کرا پا رہی جس کی وجہ سے ہومگارڈ کو بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا ایریر بھی اسی وجہ سے روک دیا گیا تھا اور بیتن بھی ان کا رکا ہوا چل رہا ہے بہت زیادہ دکتوں کا سامنا ہمارے بھائیوں کو کرنا پڑا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے اپنی رائے دیجئے گا چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی تاب اگلی اپ ڈیٹ نگل کاری اور تپردیش کے لکھناؤ سے ہومگارڈ مکھیلے کے ورش سٹاف افسر کی شکایت کرنے والے ادھکاری سسپینڈ ابھدر ٹپڑی کا آروپ بیوادوں سے گھرے اترپردیش ہومگارڈ بیواد میں پھر ایک نیا بیواز سامنے آیا ہے دو ادھکاریوں کی راج شاشن تک پہنچی تو شکایت کرنے والے کنشت ساہیک منوش کمار کو سسپینڈ کر دیا گیا نیلمبت ہوئے منوش پر انوشاشن ہینتہ اور ابھدر ٹپڑی کا آروپ لگایا گیا ہے خاص بات ہے کہ نیلمبن کا پتر بھی انہی ورشت سٹاف افسر سنیل کمار نے جاری کیا جن پر کنشت شاہیک نے بھرشتہ چورہ اوتپرین کا آروپ لگاتے ہوئے برش ادھکاریوں اور شاشن کو پتر بھیجا تھا معلوم ہو کہ بیتے دنوں ہومگارڈ مکھیلے میں تینات کنشت سٹاف افسر منوش کمار نے ورشت سٹاف افسر سنیل کمار پر اوتپرین اور بھرشتہ چار سمیت کئی آرنے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے اچھا ادھکاریوں اور شاشن کو شکایتی پتر دے کر جانچ کی مانگ کی تھی کنشت سٹاف افسر منوش کمار نے ورشت ادھکاری سنیل پر آروپ لگایا تھا کہ وہے ان پر انیمی طریقے سے بھکتان کرنے کا دواب بناتے ہیں ورود کرنے پر ورشت افسر سنیل انہیں اپمانت کرتے ہیں اس کے علاوہ بھرشتہ چار کے کئی آن آروپ لگاتے ہوئے شاشن کو شکایتی پتر بھیجا تھا منوش کا آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے بیبھاگی اور چادھکاریوں سے بھی معاملے کی پور میں شکایت کی تھی پر ان کے دورہ کوئی سنوائی نہیں کی گئی اس لیے انہوں نے شاشن اس طرح پر شکایت کی اس بیباد میں منگل بار رات منوش کمار سنگھ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے منوش کمار ورش اسٹاپ افسر دورہ جاری پتر میں کہا گیا ہے کہ یہ آدھار بنائے گیا ہے کہ منوش کمار نے ہومگارڈ کمانڈر جنرل کے پدنام کا دروپیو کرتے ہوئے نیتہ بھارتیہ جلا کمانڈر ہومگارڈ بھاگپت اپم ان کے چکسک پتی کے ورد عبد رپا شرمناک ٹھپڑی کی اس کے بعد مکیالے دورہ تین دن کے اندر منوش کمار سے سپسٹگرڈ مانگا گیا دوستو بہت افسوس کی بات ہے پورا بیواغ کا بیواغ بیواغ میں گھرتا نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر کوئی ہومگارڈ اپنے حق کو لے کر شاشن سے پرشاشن سے سکائیت کر دیتا ہے تو اس کو منٹو میں ہی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اس کو نوکری سے باہن نکال دیا جاتا ہے کس طریقے سے ہومگارڈ بھائی اپنا مو کھولے کس طریقے سے اپنے اوپر ہو رہے یا تیچار کے بارے میں بتائیں یہ تو بہت ہی سوچنے والی بات ہومگارڈ بھائیوں کو اتنا دوا کر رکھا جا رہا ہے کہ ہومگارڈ بھائی کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں آگر کوئی اور بیواغ ہوتا اور اگر آٹھ آٹھ مہنے سے بیتن نہیں ملتا تو اس بیواغ کے کرمچاری ہنگامہ کرنے روڈ پر اتر آتے لیکن بھائیوں کو نہ تو بیتن ملنا ہے نہ ایریان ملنا ہے اور اگر وہ بریسٹ اچار کی سکائیت شاشن سے کرتے ہیں تو ان کو نوکری سے باہر کرنے کا آدھے چاری کر دیا جاتا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں آکے اپنی رائے دیجئے گا آپ کی اس معاملے پر کیا رہا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب روکر نے ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب کا ویڈن دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک ایک آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے اور اپنے خیال اکی گا فرمول اکات ہوگی تینکیو